بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اسمیرہ آسی فورا آپ دیکھ رہے ہیں اسمیرہ فوڈ ویلاؤ اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیگی بہت ہی زبادہ سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں چونکہ ہے ویڈیٹیبل رائز بہت مزیگے بنتے ہیں بہت سپائیسی بنتے ہیں اور ان میں کون کون سی ویڈیٹیبل جائے گی آئے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میں نے لی ہے شملا میچ اور اسنا میں نے اسے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور یہاں پر میں نے لی ہے بندگو بھی اور یہ پ میں نے گاجل لیا ہے اس کو میں نے کت ritنی کیا اس کی کٹنگ بہت کٹنگ کی ہے اور بہت بریک اس زندگی کیہ تھا اور یہاں پر میں نے لیا لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے جائے گی ہاف پیالی تہنکی بھی جائے گی اور یہاں پر یہاں پر جنوب separatedоды میں کا موچ کیا ہے اور یہاں پر جائے گی اس senate scam کے ci آج میں ایک بڑا بڑا رائس کا ہے اس کو میں نے بھی گو دیا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جی ہم آئل ڈالیں گے اور یہاں پر ہم نے آئل ڈال دیا اور اب ہم اس میں پیاز کو ہلکا براؤن کریں گے یہاں پر جی ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دیا اور اسے ہم کریں گے جی ہلکا براؤن کریں گے ہم اسے جب تک ہمارا پیاز ہلکا غلابی کلرکہ ہوگا تب تک میں آپ کو پیاز بتا دیتی ہوں اس میں کون کون سے جائیں گے تو اس میں حاف چمچ جائے گا حاف چمچ اس میں جائے گا حاف چمچ اس میں جائے گا حاف چمچ اس میں جائے گا چلی فلاکس اور جی نمک خصبے سائی کا اس میں اور یہ کھڑم سالہ بھی اس میں اگر آپ اسے اور سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں چاہے گا ایک چمچ ادھر کلسن کا پیسٹ جو کہ میں پہلے آپ کو بتانا بھول گی تھی تو چلیں ہم دیکھتے ہیں پیاس کو ہمیں ایسا ہی پیاس چاہیے اس سے زیادہ براؤن ہم نہیں کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ ادھر کلسن اور اس کو ہم کریں گے براؤن اور یہاں پر جائیں گے ٹماٹر اور ٹماٹروں بھی ساتھ ہی یہاں پر جائیں گے ہمارے سارے سپائسی شلے جائیں گے یہاں پر جائیں گے ٹھایسی ڈال دیں گے یہاں پر جی اچھے سیئے مسالہ بھن چک ہے اور ہمیں یہ تماتر کھڑے کھڑی رکھنے ہیں ہمیں ان کو زیادہ میکس نہیں کرنا اور یہاں پر جی ہم سارے سبودیاں راگیں اس میں یہاں پر جائے گی مطر جائیں گے اور یہ شملا میں اس میں جائے گی گرگو جائے گی بند ہو بھی ہم ابھی لینچ میں ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے علو بھی ان کے ساتھ دل دیئے اور یہاں پر چار پانچ میں کبزوں کو بھون لیا ہے اور اس میں جائے گی یہاں پر ہم دل دیں گے دنگو اور یہاں پر ہمیں دنگو اور یہاں پر ہمیں دنگو ہمیں دنگو ہم یہ ڈال دیں گے اور ہم دہیں کے ساتھ ان سبودیاں کو تھوڑی دیر کے لئے بھونیں گے یہاں پر ہمیں دو سے تیل میٹ کے لئے دھام کر پکائیں گے تاکہ ہمارے مطر اور یہ گاجل کیا تھوڑی سوفٹ ہو جائیں یہاں پر دہیں کا پانچ میں کچھ کھو چکا ہے اور سبودیاں بھی اچھی سے گھون چکی ہیں اور دیکھیں یہ سبودیاں نے آئل بھی چھوڑ لیا ہے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے اس میں پانی اور اگر کوئی مسٹک ہو رہی ہے بتانے میں تو مازرد اس لئے ہی میری طبیعت لیکن اگر آپ زیادہ سپائسی بسن کرتے ہیں تو آپ اس میں اور بھی سپائسز ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ سمپل پلاوپ سن کرتے ہیں کچھ لوگ زیادہ سپائسی بسن کرتے ہیں لیکن میں اور میرے بچے ہم نورمل ہی سن کرتے ہیں رائس کھانا پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں رائس یہاں پر ہم اسے تھوڑا سا لا دیں گے تاکہ ویڈیٹیبل میں تھوڑا مکس ہو جائے اور یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے لیمن دیکھیں یہ کتنے زبردست ہمارے ویڈیٹیبل رائس بان رہے ہیں اور بہت ہی مزی کی خوشبو آری اور بہت ہی زبردست بان رہے ہیں جیسے ہی پانی خوشک ہو گا تو ہم اسے لگائیں گے دم یہاں پر جی پانی خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم تو ہم یہاں پر لگا رہے ہیں دم پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ کا اور اس کے بعد ہی ہم باپس آتے ہیں ہم یہاں پر ماشا اللہ بہت ہی خوبصور بہت زبردست دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں چاوڑ کتنے زبردست بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں اور کتنے خوبصورت اور ہم اسے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ تو جی میری پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی دیکھیں کتنا زبردست کتنا یمی اور کتنا مزے کا پلاو بن کر ریڈی ہوا ہے آپ بھی بنائیں میرے طریقے سے یہ ویڈیٹیبل رائس بہت مزے کے بنتے ہیں اور جی آج میری آواز بلکل بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی لیکن آپ کے لیے میں نے یہ ریسپی بنائی اور مجھے اپنے گھر میں بنا کر ریسپی کھا کر پھر مجھے بتائیے گا آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور مجھے دعا میں یوں ضرور یاد رکھئے گا اور میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپنا ڈھیڑ سارا خیار رکھئے گا کل پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ